اسلام علیکم کیا حال جان ہے جی آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح مہا حسن دھیر ساری دعائیں دے کے حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ایک اس انٹینس ریپیٹ کروں گی کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا پلیس سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتائیے گا چلیں جی اب آپ سب سے پہلے دھیر ساری دعائیں دے دوں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے میری دل سے دعائیں ہوتی ہیں اور جو بھی میں دعائیں دیتی ہوں آپ کو دل سے دعائیں ہوتی ہیں اللہ پاک آپ لوگوں کی ہر دکھ درد تکالیف دور فرمائیں اور جس جس کو جو بھی پریشانی ہے کیونکہ میں غیب کا علم نہیں جانتی مجھے نہیں پتا کس کس کو کیا پریشانی ہے لیکن اللہ سے دعا تو ضرور کر سکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی جو جو بھی پریشانی ہے جو جو بھی ٹینشن ہے سب اللہ پاک دور کرے اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے تندرستی دے اور آپ سب کے والدین جن کے والدین حیات ہیں ان کی بہت سی خدمت کیجئے گا جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کو صحت دے اور ان کے بہت سی خدمت کیجئے گا جن کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اللہ پاک ان کی درجات بلند کرے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقامات حاصل فرمائے اور میری والدہ کو بھی اللہ پاک جنت الفردوس میں عالی مقام حاصل فرمائے اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے میری چینل کو اتنی محبت دی اور اتنی عزت دی اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ لوگوں کو مزید جو ہے نا خوش رکھے اور آپ لوگوں کی ہر خوشیاں جو ہے نا ان کی حفاظت فرمائیں اور آپ لوگ پلیز آپ لوگوں کی مجھے مزید محبت کی چینل کو چاہت کی ضرورت ہے چینل کو بہت عصد کی ضرورت ہے اور پلیز اس چینل کو مزید سپورٹ کریں اور سپورٹ کریں کیونکہ آپ کی ہر ایک ایک سبسکرائب سے ہم لوگ منزل کے قریب پہنچیں گے انشاءاللہ اور یہ چینل جس مقصد کے لیے کھولا گیا اللہ پاک وہ مقصد ضرور پورا کرے گا کیونکہ نیک مقصد کے لیے چینل کھولا گیا آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی جانتے ہیں اگر جس جس کو نہیں پتا تو میرے چینل پہ جا کے سب سے فرسٹ والی ویڈیو آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ چینل کس مقصد کے لیے کھولا گیا ہے اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت کریں ہمیشہ حضرت مسکراتے رہیں تو کہتے ہیں نا کہ انسان جس کو ہمیشہ دوسروں کو عزت دیں کہ بڑے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کو عزت دینی چاہیے کہتے ہیں آپ اگر کسی کو عزت دے رہے ہو تو اگر وہ بدلے میں عزت دے رہے تو سمجھیں کہ بھی آپ جان جائیں کہ اس کے پاس عزت ہے وہ عزت والا ہے اگر آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں تو وہ بدلے میں آپ کو عزت نہیں دے رہا تو سمجھ لیں یہ عزت جیسی نعمت اس کے پاس نہیں ہے وہ عزت کے لائے کی نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت عزت دیتے ہیں محبت دیتے ہیں اور بڑا ان کے ساتھ اپنا عیت والا ماہور رکھتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو ان کو وہ محبت وہ عزت وہ چیز راست نہیں آتی وہ بڑا روڈ ہو کے آپ سے پیش ہوتے ہیں آپ سے روڈ ہو کے بڑا دکھاتے ہیں اپنا آپ تیور جیسے کہتے ہیں نا اکڑ یا وردے سے آنے کہتے ہیں نا بڑے آپ پیچ رہنا تو یہ ہوتا ہے نا بڑا تیور دکھانا تو یہ ہوتا ہے وہ میں میں رہنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے نا تو ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پہ چھول دینا چاہیے کہتے ہیں عزت اور محبت جب آپ بانٹوں گے نا تو بدلے میں آپ کو ڈبل ہو کے ملے گی جس کے پاس عزت ہوگی جس کے پاس محبت ہوگی وہی دوسروں کو وہ عزت بھی دیتا ہے اور محبت بھی دیتا ہے عزت ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو دو گے آپ کو ڈبل ہو کے ملے گی عزت ہمیشہ بانٹنی چاہیے دوسر سامنے والے کو دینی چاہیے اور جس کے پاس عزت ہوتی ہے وہی کسی کو دیتا ہے اور محبتیں بھی بانٹنی چاہیے نفرتیں نہیں نفرتیں تو لوگ بانٹتے ہیں یار یہاں ایک انٹ اٹھاؤ گے ساتھ سو نفرتیں آپ کو ملے گی یہ حساب ہے لوگوں کی دلوں میں نفرتیں حسد اور کینا اتنا بھر چکا ہوئے نا کہ لوگ کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کے چال چالن کوئی اچھے مینرز والا ہے اس کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں تو بلکل بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میری درخواست ہے پلیز آپ اپنے دل کو صاف رکھیں کیونکہ اگر اس کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کی عطا ہے اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے اگر کوئی ترقی اس کو مل رہی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے اگر کوئی کسی کے پاس کوئی رزق زیادہ تو وہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ نے جس جس کے حصے جتنا جتنا رزق لکھا ہے اس کو مل کے رہے گا وہ کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی کسی سے عزق چھین سکتا ہے نہ ہی کسی سے کوئی رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی عزق دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے یہ عزق دینا رزق دینا اولاد خوشیاں یہ سب اللہ پاک کے اختیار ہیں اس لیے اللہ جس کو چاہے جتنا نوازتا ہے بعض اوقات اللہ پاک زیادہ رزق دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے اور بعض اوقات اللہ پاک غربت دے کے بھی انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا میرا شکر ادا کرتا ہے اس لیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہی عظمت ہے ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ خوش ہو کر پھر بتا نہیں کتنی ڈھیر و ڈھیر ہم سے خوش ہو جائے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب جناہ مہا حسن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ لوگوں کے پھر جاتے جاتے پھر اگر دعائیں آپ کو دوں گی اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور پلیس پھر ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو چکے لگے تو لائک کیجئے گا اور مہا حسن کو دیجئے اجازت ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور اپنی دھواؤں میں یاد رکھیں کبھی بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو پریشانی آپ کے نزدیک نہ آنے دیں اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی بائی